ڈیٹا کیا کہتا ہے میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میں ہوں اجے پرکاش کل سنسد میں دوہزار تیس چوبیس کا بجٹ پیش کیا گیا اور ہمیشہ کی طرح بجٹ آتے ہی اس پر ٹپنیاں اور ڈیبیٹ شروع ہو گئے ہر کوئی اس پر ایک کومنٹ دینے لگا ہمارے راج نتا بھی پیچھے نہیں رہتے ابھی ٹوٹر پر میں نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ ہے سمیتی رانی جی کے نام اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے نہیں پتا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجٹ موڈی جی کی آٹھ سال کے تپسیہ کا فل ہے اس کا نتیجہ ہے جس کی رہی بھاونہ جیسی پربو مورد تن دیکھی ویسی اور پربو تو آپ سب جانتے ہیں کول ایک ہی ہے ہمارے دیش میں آج کا اپیسوڈ بجٹ کا انیلیسز نہیں ہے میں کسی اور بہت ہی مہتپون اور سمویدن شیل بات کی چرچہ کروں گا جو کہیں شاید خبروں میں اور اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اردگرد کہ اس میں یہ خبریں دب کر رہ جاتی ہیں اور ہم لوگ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ آنکڑے دکھاؤں گا یہ آپ اپنے دھیان میں ذہن میں رکھ لیں اور جب بھی آپ بجٹ کا خود انیلیسز کریں تو ان آنکڑوں کے حساب سے بھی ایک بار اس بجٹ کو دیکھ لیں کرونا کے بعد ہمارے دیش میں گریبوں کی سنکھیا ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس میں کچھ راجے ایسے ہیں جہاں پہ یہ سنکھیا لگ بھگ چالیس پرتیشت بہنچ گئی تھی دیش کا آسٹن اگر ہم مان کے چلیں کہ پچیس پرتیشت لوگ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں تو یہ سنکھیا قریب پیتیس کروڑ بنتی ہے اور بجٹ میں ان لوگوں کے لیے کیا تھا اگر آپ کو پتا چلے تو ضرور میرے کو کومنٹس میں لکھئے گا آپ کی جانکاری کے لیے مندرے کا پر خرچہ یعنی کہ رورل ایمپلائیمنٹ گیارنٹی سکیم اس کا خرچہ سرکار نے گھٹا کر اب ساٹھ ہزار کروڑ کر دیا ہے جو پچھلے سال انتیس ہزار چار سو کروڑ ادھک تھا یہ آگڑے ہماری جنسنکھیا کی کیٹیگریز کے بارے میں ہیں میں مان کے چل رہا ہوں کہ ہماری جنسنکھیا آج ایک سو چالیس کروڑ کے قریب ہے کیونکہ سنسس تو دو ہزار اکیس کا ابھی تک آیا نہیں ہے ہم دو ہزار تیس پہنچ چکے ہیں جنریشن زیڈ وہ لوگ ہیں جو انیس سو ستانوے اور دو ہزار بارہ کے بیچ میں پیدا ہوئے جن کی عمر آج لگ بگ گیارہ سے چھبیس سال کے بیچ میں ہے یہ باون پرتی شرط ہے تیہتر کروڑ ان کی سنکھیا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی یا تو پڑھ رہے ہیں یا نوکری میں جا رہے ہیں یا کچھ آنے والے سال میں یہ نوکرییاں مانگیں گے سینئے سیٹیزنز ہمارے یہاں پہ لگ بگ پچیس کروڑ ہیں کام کرنے والی جنسنکھیا ورکنگ گروپ پاپولیشن چورانوے کروڑ ہے پینشنرز انڈیا میں ہر طرح کے پینشنرز سینٹرل سٹیٹ گورنمنٹ اولڈ ایج پینشن ان پی اے سب ملا کے اس وقت قریب نو کروڑ پینشنرز ہیں جس میں سے گورنمنٹ پینشنرز سینٹرل گورنمنٹ وہ باون لاکھ ہیں ووٹرز آج کی تاریخ میں باون کروڑ ہیں اور بے روزگاری کے در کے حساب سے آج ہمارے دیش میں قریب دس کروڑ یوک وہ بے روزگار ہیں تو ہمارے یوکوں کے لیے ہمارے سینئر سٹیزنز کے لیے اور ہمارے کام کرنے ورکنگ گروپ پاپولیشن کے لیے اس بجٹ میں کیا تھا آپ ڈھونڈ لیجئے اور کچھ ملے تو اوشیب بتائیے اس ٹینل پر جتنے بھی پروگرام ہے اس میں ہم سرکاری سوطروں کا ڈیٹا لیتے ہیں اس کا وشلیشن کرتے ہیں اور اس پر ٹپنی کرتے ہیں اگر آپ کو یہ کارکرم اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے آپ پرانے اپیسوڈ اس چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہماری سائٹ دی انفو ڈگرز ڈاٹ کام اس پر بھی آپ کو پرانے سارے کارکرم مل جائیں گے ہم کو ٹوٹر پر دی انفو ڈگرز پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں میں بات کروں گا لی اوپس کے بارے میں یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کی نوکریاں جا رہی ہیں حالانکہ یہ ایک گلوبل فنومنا ہے لیکن بھارت میں بھی اس کا اثر تیزی سے بڑھتا جارہا ہے روز ہی آپ اکباروں میں کوئی نہ کوئی خبر ایسی ضرور دیکھیں گے جو یہ کہے گی اس کمپنی نے یا فلا کمپنی نے اتنے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا کبھی وپرو نوکری سے نکالتا ہے کبھی انفو سیس کبھی فیس بوک اور کبھی گوگل یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دیش میں کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے کئی دیشوں میں ایسا پراویدان ہے کہ نوکری نہیں ہوتی ہے تو ایک انیمپلائیمنٹ اللاؤنس لوگوں کو دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی بیسک ضرورتے پوری کر لیتے ہیں ہمارے یہاں کچھ ایسا نہیں ہے اور بھارت میں خاص کر کے اگر ایک نوکری جاتی ہے تو پانچ لوگ پریوار کے اس سے پرباوید ہو جاتے ہیں ہمارے ایکنومک سروے میں جو دو دن پہلے آیا تھا اس میں یہ بولا گیا تھا کہ ہماری جی ڈی پی چھے سے چھے دشملہ آٹھ پرتیشت کے بیچ میں یہ گروہ کرے گی اگلے سال اور پرائیویٹ انویسمنٹ بہت ضروری ہے اس سے جابز کریئٹ ہوں گے اب نوکرییں پرائیویٹ سیکٹر میں کیسے بڑھیں گی ہماری ویت منتری نے یہ گروہ بڑھا کر سات پرتیشت دکھائی ہے اگلے سال کے لیے جبکہ ہمارے چیف ایکنومک ایڈوائزر شریف وینکٹیشورن نے بعد میں انٹرنیو میں یہ کہا تھا کہ جی ڈی پی لگ بار چھے پرتیشت کے آس پاس ہی یہ گروہ کرے گی اور ادھر اڈانی کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ چل رہا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں نویش اگلے سال کتنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا پرشنچن رہے گا اور اسی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کی نوکریوں میں گروہ آنے کی امید نہیں ہے اور یہ لے آف آگے بھی اسی گتی سے ہوتے رہیں گے ایسے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کوارٹر آن کوارٹر گروہ کتنا رہا ہے اس سال کیوں ون میں ہمارا گروہ تھا تیرہ دشاملہ پانچ پرتیشت کیونکہ پچھلا سال ایک کوویڈ کا ریکوری کا سال تھا کیوں ٹو میں یہ گروہ کم ہو کر چھے دشاملہ تین ہو گئی اور ابھی حال میں ہی کیوں تھری کے نمبر نکلے ہیں جو چار دشاملہ دو پرتیشت پہ ہماری گروہ آ چکی ہے اور کیوں فور کا ایسٹیمیٹ یعنی کہ جینوری سے مارچ دو ہزار تیری ہماری گروہ اور بھی گھٹتر چار پرتیشت ہو جائی گی تو چار پرتیشت کی جی لی پی گروہ لے کر ہم انٹر کریں گے اگلے ویٹیے ورش میں اب یہ چار سے سات کیسے ہوگی اور کونسی جادو ہے چھڑی نرملا سیٹا رامن جی کے پاس ہے یہ آپ ضرور اس بجٹ میں دیکھ لیں بھارت کے آئی ٹی اور آئی ٹی سرویسز سیکٹر میں آج کی تاریخ میں یعنی کہ دو ہزار تیریس میں لگ بگ پچاس لاکھ لوگ ایمپلائیڈ ہیں یہ آپ ایمپلائیمنٹ کا گراف دیکھ لیجئے دو ہزار نو میں اس سیکٹر میں انیس دشملہ چھے لاکھ ایمپلائیڈ تھے بڑھ کر دو ہزار چودہ میں بتیس دشملہ نو لاکھ ہو گئے اور پچھلے سال دو ہزار بائیس میں یہ بڑھ کر اٹھالیس دشملہ پانچ لاکھ ہو گئے اب ان کی اگر آپ گروہ دیکھیں تو یہ گراف میں بہت ساف نظر آتا ہے کہ دو ہزار چودہ تک یہ تیزی سے بڑھا تھا اس کی ایوریج گروہ ریٹ تب گیارہ پرتیشت تھی یہ یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو ڈاکٹر منموہن سنگھ کا اس سمیں اس سمیں ان کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد موڈی سرکار جب سے آئی اس میں گروہ میں یہ گراوٹ آگئی یہ بیچ میں فلیٹ بھی ہو گیا اور ان کی ایوریج گروہ ریٹ کےول پانچ پرتیشت ہے تو اسی گراف پر میں ہائرنگ کا جو پیٹن رہا ہے وہ اس پر سپر ایمپوز کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے ہر سال کتنے نئے لوگ اس سیکٹر میں جنہیں نوکری دی گئی دو ہزار دس میں تین دشملہ چار لاکھ لوگوں کو پھر اس کے بعد دو لاکھ پھر تین لاکھ تو ایسے یہ اوپر نیچے چلتا رہا اس کو آلٹرنیٹ ایئر ہائرنگ بولتے ہیں ایک ورش میں اس سیکٹر میں کم نوکرییاں ہوتی ہیں اگلے سال اس کو پورا کرتے ہیں اور یہ ہائرنگ بڑھ جاتی تھی ایسا ہی چلتا رہا تھا دو ہزار چودہ تا ہے لیکن دو ہزار چودہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نرنتر ہر سال اس سیکٹر میں نوکرییاں کم ہوتی گئیں سب سے کم ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں کوویڈ آیا تھا دو ہزار انیس کے انت میں دو ہزار بیس میں اور کوویڈ میں جو ہائرنگ زیادہ اوپر ہوئی ہے اس کی الگ اپنی ایک کہانی ہے جو میں آپ کو اس اپیسوڈ میں آگے بتاؤں گا تو جیسا آپ نے دیکھا بھارت میں جو سلو ڈاؤن آئیٹی سیکٹر کی ہائرنگ میں آیا ہے وہ مودی سرکار کے آنے کے بعد آیا ہے اور یہ نرنتر ہر سال ایسا ہی چلتا رہا بھارت کے آئیٹی سیکٹر کو ہم دو حصوں میں الگ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا ہے سٹارٹ اپس کا سٹارٹ اپس وہ کمپنیاں ہیں جو نئی ہوتی ہیں اس میں ایک چیلنج الگ ہوتا ہے اس میں ایک رسک بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے کہ اگر کمپنی چل گئی تو وہ بہت جلدی گرو کر جائیں گے دوسری ہیں جو نارمل کمپنیز ہیں جیسے کہ ٹی سی ایس ویپرو ایٹ سی ایل انفوسیس اس میں کافی ریکروٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا سٹیبل کیریئر مانا جاتا ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس میں لی آف کم ہوں گے یہ ایک طرح سے سیکیورڈ بھی مانی جاتی ہیں بھارت میں آج تک لگ بگ ارتالیس ہزار سٹارٹ اپ ریجسٹر کی گئی ہیں یہ گراف ہے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بائیس کا سب سے زیادہ سٹارٹ اپ کا ریجسٹریشن ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں اس کے بعد اس فگر میں لگاتار گراوٹ آتی گئی ہے اور آج تک کی سب سے کم ریجسٹریشن ایک سال میں سٹارٹ اپ کا ہوا تھا دو ہزار بائیس میں خیسو باون کمپنیز کا سرکار اپنے بجٹ میں اس مددے پر بالکل چپی سادے ہوئے ہیں نہ تو کوئی سٹارٹ اپ کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کوئی ایمپرویمنٹ دیکھا نہ ہی کوئی فائنینچل ایڈ ان کے لیے اناؤنس کی گئی اور نہ ہی ان پر ان کو کوئی سپورٹ دیا گیا ہے ہمارا سٹارٹ اپ کا ایکو سسٹم ایک طرح سے سمٹتا جاتا ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے پچھلے تین سال میں کتنی نوکریاں گئیں لوگوں کی پوری دنیا میں یہ اس چارٹ پر دکھایا ہے یہ ڈیٹا لیا ہے میں نے لے آف ڈاٹ ایف آئی سے جو کہ یہ ٹریک کرتا ہے دنیا بھر کی کمپنی تو کہ کس دن کتنے لوگ لے آف ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے یہ ڈیٹا اصلیت سے کم ہو کیونکہ ٹریکنگ میں کبھی کبھی نمبر سامنے نہیں آ پاتے ہیں سن دوہزار بیس میں لگ بگ اکیاسی ہزار لے آف ہوئے اس کے بعد دوہزار اکیس میں پندرہ ہزار آٹھ سو دوہزار بائیس میں پچھلے سال سب سے زیادہ لے آف ہوئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب اور اس ورش ابھی تک جنوری کے مہینے میں لگ بھر اٹھتر ہزار نوکریاں لوگوں کی جا چکی ہیں ٹیک کمپنیز کے لے آف کی جب بھی بات آتی ہے تو یاد رکھئے کہ اگر سو نوکریاں جاتی ہیں جیسے کوئی کمپنی ہے فیس بک یا گوگل تو اس میں سے ساٹھ لوگ امریکہ میں نوکری کھوتے ہیں اور لگ پندرہ سے بیس ہندوستان میں ان لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں اور اگر کسی سٹارٹ اپ میں لے آف ہوتا ہے تو وہ ایک زیادہ تر ایک لوکلائز فنومنہ ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹ اپ ہندوستان کی ہندوستان میں ہی وہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ شد پرکشت سین پرسنٹ نوکریاں یہی پر انڈیا میں ہی چلی جاتی ہیں ہاتھی سٹارٹ اپ میں کتنی بار لے آف ہوئے اور کتنے لوگوں کو نکالا گیا یہ اس ٹیبل میں میں دکھا رہا ہوں دو ہزار بیس میں پیتیس کمپنیوں میں لے آف ہوئے انتالیس بار یعنی کہ کئی کمپنیوں نے ایک سے زیادہ بار اس سال میں لوگ نکالے بارہ ہزار نو سو بتیس لوگوں کی نوکریاں گئیں اور اس میں جو انویسمنٹ تھا لوگوں کا جو کیپیٹل لگایا تھا سٹارٹ اپ میں وہ تھا سٹھ ہزار پچھتر ملین ڈالر اسی طرح سے دو ہزار اکیس میں پانچ کمپنیوں کا لے آف ہوا چار ہزار اسی امپلوئیز نکالے گئے سات ہزار آٹھ سو چھتیس ملین ڈالرز کا کیپیٹل رسک میں آ گیا دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ لوگ نکالے گئے اٹھ سٹھ بار لے آف ہوئے اس میں چودہ ہزار دو سو چوبیس امپلوئیز نکالے گئے اور اس میں کیپیٹل لگا ہوا تھا چوان ہزار تین سو چار ملین ڈالر دو ہزار تیس میں ابھی تک دو ہزار تین سو ستائیس لوگ سٹارٹ اپس میں نکالے جا چکے ہیں تیرہ ہزار چار سو چھ آسی ملین ڈالرز رسک میں آ گئے تو توٹل ابھی تک پچھلے تین سال میں لگ بگ اس کو اگر ہم روپے میں کنورٹ کریں تو گیارہ لاکھ پچیس ہزار چھ سو آٹھ کروڑ کا کیپیٹل رسک میں آ گیا ہے اس میں کئی کمپنیز بند ہو چکی ہیں کئی بند ہونے جا رہی ہیں اور باقیوں کا بھی فیوچر انسرٹن ہے کیونکہ اب ان کو فریش کیپیٹل نہیں مل پا رہا ہے پورے جو اس میں نوکریاں جتنے لوگوں کی گئیں ایک سو بیس کمپنیز تھیں ایک سو پہتیس بار انہوں نے لے آف کیے توٹل لوگوں کی نوکریاں گئیں تیتیس ہزار پانسو سرے سٹھ ٹارٹ اپس کی پرابلم مینلی یہ ہے کہ نیا فریش انویسمنٹ سٹارٹ اپس میں نہیں آ رہا ہے اس غنومنہ کو بولتے ہیں فنڈنگ ونٹر ایک سردی آ گئی ہے فنڈنگ میں ویجن یہی ہے کہ کئی سٹارٹ اپس ہو گئی ہے اور لوگوں کو یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے پیسہ لگایا تو یہ ڈوب جائے گا اور اسی وجہ سے جو نئے لوگ جو اب نوکریاں دھونڈ رہے ہیں وہ پرانی ٹیک کمپنیز کی اور اب زیادہ جا رہے ہیں سٹارٹ اپس کا جو گلٹر تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے بھارت کے سٹارٹ اپس کا ایکو سسٹم ایک ایسا اٹریکٹیو مادھیم تھا جس میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کافی ماترہ میں آتا رہا ہے سٹارٹ اپس کی فنڈنگ ونٹر اب ایک آئیس کولڈ ہو چکی ہے اگر آپ یہ فنڈنگ سٹارٹ اپس کی فنڈنگ کو فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جنوری دو ہزار تیس میں سب سے بڑی جو گلوبل انویسمنٹ فرم ہے ٹائگر گلوبل یو ایسے کی اس کا انویسمنٹ ہماری سٹارٹ اپس میں جنوری میں زیرو رہا ہے اور اس سے پہلے سافٹ بینک آپ سب جانتے ہوں گے اس نے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھارت کا جو ہے وہاں سے وہ ویڈراؤ کر چکی ہے سٹارٹ اپ میں ہر انڈسٹری میں لے آفز ہو رہے ہیں چاہے وہ کنزیومر ہو فائننس ہو فٹنس ہو ہیلتھ کیر ہو لیکن دو تین سیکٹرز ایسے ہیں جو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں پہلا تو ہے آن لائن ایڈوکیشن جیسا کہ بائی جوز دوسرا ہے فوڈ ڈیلیوری زوماتو اور سوگی تیسرا ہے آن لائن ریٹیل اور چوتھا ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹریور اور اس سب کا جو روٹ کاؤز ہے پہلی چیز تو ہماری سرکار کی پولیسیاں ہی بدل گئی ہیں سٹارٹ اپس کے لیے نیا انویسمنٹ نہیں آ رہا ہے نئی کمپنیز بن نہیں جائیں ہیں اور دوسرا مکہ کارن یہ رہا ہے کہ کمپنیز ایک طرح سے شورٹ سائٹڈ رہیں اور اوور ایمبیشیس رہیں کرونا آنے سے ایک بھاری لائف سٹائل چینجز آئے اس میں آن لائن سرویسز میں ایک دم سے جمپ آیا ہم لوگ کھانا باہر سے مگانے لگے سارا کچھ پڑھائی لکھائی ٹریننگ سب آن لائن ہونے لگیں لیکن جیسے ہی دھیرے دھیرے نارمل سی آئی یہ ساری سرویسز لینا یہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ ہی دیش میں مہنگائی بڑھتی گئی انفلیشن بڑھتا گیا نوکیاں جاتی رہیں تو لوگ ایک طرح سے خرچہ کرنے سے در گئے ہیں اور اسی کرونا کے دوران ٹیک کمپنیز نے بھی اوور سٹافنگ کر لی انہوں نے سوچا یہ گروتھ کنٹینیو کرے گی اس سمیں چیپ مین پاہر تھی ورک فرم ہوم تھا مین پاہر پر خرچے کم ہوتے تھے تو انہوں نے دنا دن بھرتی کر لی لیکن جب اب سلو ڈاؤن آ رہا ہے تو وہ بھی اب اس مین پاہر کو لینے سے کتھر آ رہے ہیں اس بارے میں بھی ہمارے بجٹ میں کچھ نہیں بولا گیا سٹارٹ اپ انویسمنٹ پروٹیکشن کے بارے میں بھی کوئی بات ہی نہیں گئی ہے تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے آفتے پھر ملیں گے نیا کچھ ڈیٹا لے کر تب تک کے لیے نمشکار